سر نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے وزیراعظم صاحب جو ہے وہ اتحادیوں سے ملاقاتوں میں مصروف ہے حکومت ساز کس شکل میں ہوگی اور حکومت کو چیلنجز کیا درپیش ہوں گے سب سے پہلے دو جی یہ جو پروپیگنڈا مہمہ اس کے حوالے سے میں بات کروں فوج کی طرف سے بات ہوئی ہے کہ ان کے اوپر پروپیگنڈے کا ہو رہا ہے سارا یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے پر کاروائی بھی ہو رہی ہے اس کو سنجیب کی سے بھی لیے لیکن اس میں جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ تو اس میں تمام ریاستی ادارے ہیں تمام ریاستی ادارے ہیں اور اس میں آزالت بھی ہے اس میں ہمیں قانون کسی بھی ملک میں اگر ہم ہوں تو ہمیں ٹریفک لائٹ جو ہے اس کا بھی ہمیں پاسداری کرنی پڑتی ہے لیکن میں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ جی بڑا عجب سا لگتا ہے اور یہ میرے خاصے مشارف سب کے دور میں بات ہوئی پھر اس کے بعد بھی دو تین دفعہ میں نے بات کی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور بعد میں کہ میں نے کہا جی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں مطلب ہے کہ کتنی سخت لڑائی ہوتی ہے بی جے پی اور کانگریس کی لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بی جے پی اور کانگریس کے لوگ لندن میں لڑ رہے ہیں واپس میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اور جو باہر جاتے ہیں تو وہ انڈینز ہوتے ہیں سارے وہاں پہ مطلب میں خود جب بھی جاتا ہوں پاکستان سے باہر تو میں عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انڈین ہوتل میں ضرور جاتا ہوں تھالی والی اور وہ کھانے کے لیے جو ان کی ڈیچیز اور بدست قسم کی لیکن یہ ہے کہ وہاں پر کبھی مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا کہ یہ بی جے پی اور کانگریس اور اس طرح کی ان کے اوورسیز ونگز نہیں ہیں تو وہاں پہ وہ صرف انڈیا کہتا ہمارے ہاں یہ جو لڑائی مارک اٹھائی باہر کے سرکوں پہ اور اچھا پھر اس کی روٹس ایسے نکلتی ہیں کہ جی چونکہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جب باہر جاتے ہیں تو جو لوگ ان کو اس وقت انٹرٹین کرتے ہیں پاکستانی ہیں ان کے ڈونرز ہوتے ہیں تمام اکراؤز او بورٹ تو اس وقت ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے وہاں پہ سارے انتظامات کرتے ہیں ان کے رہنے وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک سسٹم بن جاتا ہے سارا وہ پھر یہاں پہ وہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ پھر وہاں چلے جاتے ہیں پھر وہ یہاں سے اس حصلے کو کہیں نہ کہیں آج نہیں تو کل کہیں نہیں کہیں آج سے دس سال بعد بیس سال بعد شاید ہمیں بطور قوم اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جب ہم لندن کی ی یا امریکہ کی سڑکوں پر آپ اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا تاثر ہو جاتا ہے ملک کے اندر تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن جب باہر لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ یہ کیا ہے پاکستانی پاکستانی مطلب پاکستانی ہی پاکستانی سے لڑ رہے ہیں اور اب آپ دیکھیں نا کہ میکرون اور لیپین کے درمیان وہاں پہ ٹائی پڑ گیا ہے پہلا ختم ہو گیا ہے دس کو ٹائی ہے یعنی ٹائی پڑا ہوا اس کے مطلب یہ ہے کہ دوسرے فیز میں کوئی و باکوور نہیں ہے مل رہا میکرون کو تو وہاں سخت قوانین آ رہے ہیں وہ انٹی میگرنٹ لاوز آ رہے ہیں فرانس میں وہ مطلب ان کا ہے وہ ڈومیسٹک ایشیوز پہ بڑا کنسنٹریٹ کرتی ہیں لیپین جویں تو ان کا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی تارکین وطن کو فرانس میں نہیں ہونا چاہیے فرانس کے اندر فرانس کے لوگوں نے دے تو مطلب ایک رائٹ ونگ پولیٹکس پولیٹیکل تھاوٹ ان کی ہے تو اب ایسے حالات کے اندر یہ باقی ملکوں میں بھی یہ رجان پیدا ہو ر ہے کہ بھئی یہ پاکستانی یہاں پہ کیوں لڑ رہے ہیں اور کیوں بیٹھے ہوں اور کام دھندہ نہیں کرتے اور یا کام دھندہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ وہ مراد بھی لیتے ہیں سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں یہ کریں تو ایک گوفت بیزاریت پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے اور یہ زیادہ طویل عرصے نہیں چلے گی اس لیے ہمارے لوگوں کو ہمارے نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی سیاسی اختلافات ہوں وہ کم سے کم ایک تو یہاں نہ لڑیں اور پہ باہر کے ملکوں میں نہ ل� ایک تو یہ گزارش ہم کر سکتے ہیں اور اکراؤز بوٹی تمام پارٹیوں سے دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اچھا امیج نہیں جاتا دوسرا جو دوسری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اکاؤنٹس اکاؤنٹس بڑے عرصے سے یہاں پہ چل رہا ہے سلسلہ اور وہ کچھ پیسلے جنوں سے اس میں تیزی آگئی اور اس میں ایڈینٹیفائی بھی ہو گیا میں بھی دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جو ہزاس ادار ہیں انہوں نے یہ تو سب سے زبردست کام ہوتا ہے نا کہ آپ عو سام کے سامنے کھڑا کر دیں فوج کلا کے ٹھیک ہے ایسی سیجویشن کریئٹ ہو جائے اور بڑے بڑی اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ میں کوئی یہاں پہ کوئی آئیس پیئر کون مہیندہ نہیں بیٹھا ہوا میرے بڑے پھڑے ہمارے بڑے پنگے بڑے اختلافات ہوئے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے پالیسیز کے ساتھ لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جب باتچیت ہوتی ہے چاہے وہ آف در ریکارڈ ہو رہی ہو کسی بھی کسی بھی مطلب میں کم زگم یہ کہہ سکت ہوں کہ مشرف صاحب یا کیانی صاحب یا اس کے بعد جنرل رہیل شریف یا باجوہ صاحب کے ساتھ یعنی وقت ختم ہو جاتا ہے اس حوال یعنی سوری وقت ابھی رہتا ہے اس حوالات سمجھ جاتے ہیں کھلی ٹولی گفتگو ہوتی ہے جب ہم سے کھلی ٹولی گفتگو ہوتی ہے کھلی ٹولی بہت اوپن تو پھر وہ جو اپنے ان کے فورمیشن کمانڈرز بیٹھتے ہوں گے یا جو اپنے ان کے کور کمانڈرز بیٹھتے ہوں گے تو ان کے درمیان بھی ا ایسی ہی گفتگو ہوتی ہوئی تو باہر کے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو لیکن اس میں ایشیو یہ سارا بڑے سینسٹی سوالیں جو یہاں اوپن فورم سے نہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں آف دریکارڈ باتیں ہوتی ہیں تو وہ آف یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے یہ کوئی آہ یہ مین سٹیم میڈیا میں یوٹیوب چینل پہ بہت کم ہوں یوٹیوب چینل کے اوپر باتیں بہت سی لوگ کرتے ہیں اور وہ باتیں آہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک لیبرٹی حاصل ہے اور وہ کرنی بھی چاہیے اور بڑا انکریج ہونا چاہیے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لیمٹس کروس ہو جاتی ہیں اور وہ جان کے جو ہے وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں آہم صرف اس لیے کہ ان کے یوٹیوب چینل سٹیبلش ہو جائیں اور اس میں بے شمار ویوز آ جائیں لاکھوں لوگ دیکھیں اور وہ پھر اس کے بعد ان کو مس انفا اب یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں بدقسمتی کے ساتھ پرومننٹ ٹی وی اینکرز بھی ہیں بدقسمتی کے ساتھ اس میں بی بیٹیو چینلز بھی ہیں بڑے تو یہ ساری انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو گئی ہیں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں تو کچھ دنوں میں تو میں اب سوائے اس کے افسوس کا اظہاری کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو پچھلے چند مہینوں میں یا چند دنوں میں ہوئے یہ ہماری ریاست کا اندرونی معاملہ ہے اور ملک کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو ہم نے خود ہی ریزولف کرنا ہے بیٹھ کے اور خود ریزولف کرنا ہے پالیسیز پر اختلاف بڑا اور فوج میں کوئی سخت میں تو میرا تو کم سے کم کوئی سخت واسطہ نہیں پڑھ آج تک فوج کے ساتھ اور مطبعہ کہ بڑی کھلکے اپینین ہم نے دیا ہے کہ جی ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے پرابلم یہ ہے اور اب بھی اس وقت بھی یہ جو کریس پچھلے چند دنوں میں ہوا ہے یقینی اس کے پر کوئی آف دا ریکارڈ بریفنگز ہوں گی کوئی بات ہوگی تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک خاص طرف لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے نا ذہن سازی تو وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی یہ یہ میں بہت بہت امپورٹن بتا رہا ہوں وہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آہ یعنی آہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے نہیں یا کوئی صحیح چیز ہو رہی ہے وہ ایکچولی ان کو بہت سی باتیں علم نہیں ہوتی وہ بتائی نہیں جا سکتے مطلب اس سال کے طور پر آف دا ریکارڈ اگر بریفنگ ہوئی ہے تو وہ ایک شخص میں بھی اگر امریکہ میں بی بیٹھ ہوں گا میں بھی اگر کینیڈا میں بیٹھ ہوں گا مجھے اب جیسے میں نے اس دن بات کی اور میں نے کل بھی بات کی کہ دوزار انیس سے بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب سے وجہات کیا تھی یہاں میں بہت بانی سکتا اس کی وجہ یہ کہ یہ چینلس یہ سار ہے یہ ایک مین سٹیم چینل ہے مین سٹیم چینل کا مطلب ہے یہ سیٹلائٹ پہ بھی جا رہا ہے یہ کیبل پہ بھی جا رہا ہے یہ اور اگر میں یوٹیوب پر بھی ہوں گا تو میں آف دا ریکارڈ بریفنگ کو بیس بائیس سال تک سسٹین کرنے کا کی ایک وجہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کونسی آف دا ریکارڈ بات ہے اور کونسی آف دا ریکارڈ بات نہیں ہے اور پھر آپ ان حساس باتوں کو رکھتے ہیں لیکن وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ریاست کے ریاست کے لیے آپ کا میں نے کہنا پاکستان ہے تو سب ہیں پاکستان ہے تو پاکستان کی پارٹیز ہیں پاکستان کی واج ہے پاکستان کی عوام ہے پاکستان کا پاسپورٹ ہے پاکستان کی آپ ایک جانا ہوتا ہے آپ دنیا بھر کے جتنے مردی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پاسپورٹ لوگ لے لیتے ہیں ان کا دل پاکستان میں لگا رہتا ہے اور انتہائی مجھے باتا ہے لوگیں ایشو یہ ہے کہ اس وقت ایک سنسیٹیوٹی چل رہی ہے ایک سنسیٹیو ایک سنسیٹیو ایشوز کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیسے ہو رہا ہے کچھ دنوں میں یہ کلیریٹی آ جائے گی یعنی ہم بھی بیٹھے ہیں باقی سارے لوگ سارے بیٹھے ہیں لیکن اس وقت وہ ایک دھاری کی طرف میں چل پڑے ہیں ایسے ہو گیا ہے ایسے کر کے ہو گیا ہے ایک دم سے اپریشن دھپڑ دو جاری ہے ابھی ابھی چیزیں چل رہی ہیں ایونٹس ہو رہے ہیں ایک اپنا ذہن نہ بنا کے فکس ہو کے بیٹھ جائیں یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا خدا جانے